ہندو بھی یہ ایسی ملتے ہیں جیسے ہمارے بھائی ہیں ہمارے سے بچھلے ہیں ہیں نا وہ لیکن ہمارے میں نے بہت پیار دیا انہوں لوگوں نے بہت بزارہ پیار دیا ہے اللہ کا شکر ہمارے پاکستان میں سب کچھ ہے کچھ فرم انویسمنٹ انکریج کریں کہ آئیں لوگ پاکستان کے اندر انویسمنٹ کریں اور اس انویسمنٹ سے آپ کو ڈالرز ملیں گے آپ کی حکومت بھی چاہتی ہے انڈیا سے ہمارے تعلقات ہو جائے نہیں چاہتی ہندوستان میں ہوتے تو شاید آج ہم پاکستان کی موجودہ حالت سے کہیں زیادہ بہتر ہوتے تو آئی ایم ایف سے ہر سال ایک یا دو بلین ڈالر لینا اس کے ساتھ آپ کے باقی سارے راستے کھلنے شروع ہو جاتے ہیں پھر ورلڈ بینک بھی دیتا ہے پھر جپانی بھی دے دیتے ہیں پھر پیریس کلب والے بھی دے دیتے ہیں پھر کوویت بھی دے دیتا تھوڑا بہت بہت پریشانی ہوتی ہے کہ اسلام کے نام پر لیا گیا پاکستان اور ایسے لوگ اور کوئی مسلمانوں پر یقین کرنے کو تیار نہیں کوئی پاکستان نہیں کوئی اچھا نہیں سمجھتا پاکستان نے کیوں کیونکہ انہوں نے اپنی ریپورٹیشن خود خراب کی ہے اگر آپ آمن چاہتے ہیں تو جنگ کی تیاری کریں تو لیکن چار دف ہم نے انڈیا سے جنگ کر لی تو کیا ہمارے دفعہ الیکشن جیتے ہیں اور جنگ آت جاتے ہیں مسکار آپ کا سواگت ہے ہماری ایک اور نئی ریاکشن ویڈیو میں دوستو آج کیسے ویڈیو میں ہم دیکھنے والے ہیں کہ ایک بار پھر سے جو ہے نا پاکستان کی میڈیا میں بھارت کو لے کر باتچیت کی جارہی جہاں پر پبلک کر کے کیا گلتی کر دی اس کو لے کر باتچیت کی جارہی اس کے علاوہ بھی کئی سارے ایسیو کو لے کر باتچیت کی جارہی ہیں تو ویڈیو آپ پوری دیکھنا لائک کرنا شیئر کرنا چینل پڑھنے ہو تو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو دوانا تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں پہلے اگر ہم بات کریں تو انڈیا سے بڑی سبزیاں آیا کرتی تھی اب وہ ٹریڈ بند ہو گیا جس کے ویسے عوام کو ریلیف نہیں مل پا رہا با جی آج بھی پی آج دے نا پندر روپے دس روپے کلو وہاں پہ پندر روپے کلو ہاں پہ پندر روپے کلو ہاں تو ہمارے ملک میں کیا دوسر روپے کلو بھگ رہا پی آج تو لیتے کیوں نہیں دیو پر ایسی آتا ہے کشمیر سے بہت آتا رہا بہت آتا رہا وہ بند ہو گیا لیکن تجارہ تو بہت اچھی تھی ہماری بہت اچھا چالا تھا دونوں ملکوں کا کام چالا تھا کشمیر کا مسئلہ آگیا بیچ میں کشمیر پڑ گیا جب سے کشمیر سے آرٹیکل 370 ریموف کیا امران خان صاحب نے چلتی چلاتی ٹریڈ بند کر دی انڈیا کہتا ہے کہ کشمیر تو ہمارا ہے پاکستان کہتا ہے کشمیر ہمارا ہے جس کی ویسے دونوں ملکوں کے درمین لڑائی ڈیلیویس ستتر سالوں سے اور چلتی چلاتی ٹریڈ بھی بند کر دی اور اب تو پاکستانیوں کے انڈیا کے ویزا بھی نہیں مل رہے با جی نہیں ملتا ابھی بیدہ کیوں نہیں ملتا ملتا تجارت کے لیے بھی بیا ملتا تو لوگ جو ایسے جھے گھومنے کے لیے ان کو بیلتی مل رہا تجارت والے بھی رو رہے ہیں آپ یہ پان بزار چلے جائیں دلی گیٹ چلے جائیں وہ لوگ پریشان بیٹھے وعیاد دبائی سامان منگوا رہے ہیں با جی نہیں ایسے نہیں ہے دبائی سال منگوا رہے لیکن یہ آپ دیکھیں کہ یہ ملکوں کا رولہ آپ میں ہے گورنمنٹ کا رولہ ہے لیکن ایسی بات نہیں ہے ادھر کے ساتھ جو جتلے میں ہیں ہندو ہوگے سیکھو گے پجاما پہنتے ہیں وہ ہماری پچھان جو سلوار سے ہوتی تھی کہلے یہ پاکستان سے آئے ہیں ہماری مہمان نوازی بہت کرتے تھے وہ بہت زیادہ کرتے تھے تو یہ بتائیں کہ جب آپ ہندوستان جائے گئے ایک بار دو بار تین پار تو آپ نے کبھی دیکھا کہ وہاں پہ رہنے والے مسلمان خوشحال زندگی نہیں گزارے اگر نہ کیونکہ پاکستانی جو ہیں ان کے دماغوں میں ایک تاثر پایا جاتا ہے کہ ہندوستان میں رہنے والا مسلمان آزاد نہیں ہیں خود مختار نہیں ہیں اور آپ بتا رہے ہیں کہ آپ کے باپ دادا وہیں کے ہیں اور آپ بڑی خوشحال زندگی گزارے تو پاکستان آپ کو کچھ بھی نہیں ملا جب آپ کے باپ دادا پاکستان آئے اس کے بعد آپ کا دوبارہ ہندوستان جانا ہوا تو آپ نے وہاں کے مسلمانوں کو کیسا پایا مسلمان بھائی جی بہت اچھے ہیں وہاں پہ صحیح کا وقت گزارے ہیں کوئی ان کو دکت نہیں ہے کوئی بات ایسی نہیں ہے ہاں جی ایسی ہوا اڑا رہے ہیں ان لوگ یہ مسلمان کو تنگ کرتے نہیں بلکل نہیں تنگ کرتے ان کا لحقہ وہ ان کا سارا کچھ ہے آج ہمیں بات کریں نا ہمارے ان کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے وہ یہ کہیں گے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوتی تمہارے ساتھ نہیں ہوتی وہ یہ اتنا پیار کرتے ہیں اپنے ملوک کے ساتھ کہ تمہیں کوئی اس سے سروکاری نہیں ہے ایسی ہے وہاں کے مسلمان کہتے ہیں آپ اپنی فکر کریں ہماری چھوڑیں ہم یہاں پہ بڑی اچھر خوشحال زندگی گزارے ہیں اب آپ دیکھیں نا کہ ہم جب بھی بات کرتے ہیں انڈر پاکستان کے تو یہاں کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہاں کے مسلمانوں پہ بڑا ظلم ہو رہے ہیں بڑی زیادتیاں ہو رہی ہیں وہ تو اچھی زندگی نہیں گزارے حالانکہ آپ کے خاندان کی بات کریں آپ کا پورا کا پورا خاندان ہندوستان سے تعلق رکھتا ہے ابھی بھی آپ لوگ تڑپتے ہیں مچھلتے ہیں کہ ہندوستان جانا چاہیے وہاں پر رہنا چاہیے تو اب یہ دیکھیں نا کہ لوگوں کے دماغوں میں کتنا غلط کنسپ ڈال دیا ہے ہمارے سیاستدانوں نے اور ہمارے میڈیا نے باجی یہ تو کامی غلط ہے نا جو کسی کو غلط کہتے ہیں غلط وہ آپ ہے نا جو کہہ رہا لیکن غلط وہ نہیں ہے ہم میں سے بہت سے لوگ تقسیم ہند کو پر نادم بھی ہیں ہوتے تو میرے حیال سے کہ انڈیا کے ساتھ اگر آپ کمپیریزن کرتے ہیں تو پھر آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے کتنا کام کیا ہے میں یہ نہیں کہتا کہ انڈیا جو ہے وہ بلکل پاک ساف ہو گیا ہے انڈیا نے بھلے جو ہے وہ سو ترنگ کی غلطیاں کیوں لیکن انہوں نے اپنے پبلک سیکٹر کے اندر یا عوامی لیول کے اوپر جو ہے وہ بہت سارا کام کیا ہے ایک ایکانومی کی ڈیویلپمنٹ کے لیے اور ان کے ہاں ایک مخصوص ادارے کا جو وہ رول ہے وہ بھی شروع سے کم رہا ہے تو ہمارے ہاں اس ادارے کا رول جو ہے وہ اگزیسٹ کرتا ہے بہرحال نام لینے سے تو کئی سارے مسئلے ہیں ہمیں نہیں ہیں بلکہ ہر ایک کو ہیں تو یہ ایک معاملہ ہے کہ سوچنا پڑے گا اور ایک سفر ہے جو ہم سب کو مل کر تے کرنا ہے عوام نے تے کرنا ہے اشرافیہ نے تے کرنا ہے جرنیلوں نے تے کرنا ہے سیاستدانوں نے تے کرنا ہے بیروکریسی نے تے کرنا ہے آپ کو سوچنا پڑے گا بہرحال اور ایک بہترین لیڈر اس کا حل ہے دنیا کو انڈیا کے اگری کلچر پروڈکٹس ہی کیوں چاہیے نہیں میرے نزدیک یہ معاملہ ہے کہ کون دنیا کو کیا چیز آفر کر رہا ہے دنیا ان سے خود مانگ رہی ہے آفر تو بڑی بہت دور کی بات ہے نا کیونکہ وہ دنیا کو اس ریٹ پر یا اس ریکوائرمنٹ پر یا اس کوالٹی پر وہ چیز پروائیڈ کرنے کے لیے نہ صرف بلنگ ہے بلکہ وہ کیپیبل بھی ہیں اور دنیا انہیں مانتی ہے قابل تو ان سے سوال کرتی ہے ان کے کوالٹی اچھی ہے ان کے پرائیسیز ڈاؤن ہیں کیا وجہ ہے کیونکہ انہوں نے ایک اکانومی کی سطح پر ایک پورا سفر تے کیا ہے انہوں نے گراؤنڈ لیول پر کام کیا ہے انہوں نے ہر سیکٹر کو ڈیویلپ کیا ہے ان کے ہاں جو ہے وہ دیموکریسی نے پریویل کیا ہے ان کے ہاں کوئی مارشل آز نہیں لگے ان کے ہاں حکومتیں چلنے میں کوئی رکاوٹ نہیں آئی ان کے ہاں وزیراعظم اپنا ٹرم پوری کرتا ہے ہمارے ہاں نہیں پوری کرتا تو یہ ایک وجہ ہے مثال کے طور پر ایک وزیراعظم جاتا ہے تو آپ کا ملک ستر سال پیچھے چلا جاتا ہے میرے نزدیک کیونکہ ستر سالوں میں پاکستان نے کوئی وزیراعظم پورا نہیں کیا جو پانچ سال جسنے لگائے ہیں خوب دوستو آپ کو یہ ویڈیو جرور پسند آئی ہوگی اور جیسا کہ اس ویڈیو کے اندر آپ نے دو پرکار کی ویڈیو کلپ دیکھئے جہاں پر آپ نے پبلک کا ریاکسن دیکھا ہے جہاں پر باتچیت کی جا رہی ہے اگری کلچر کو لے کر بھارت کے ساتھ ریستوں کو لے کر ٹریڈ کو لے کر اور جو سستی چیزیں ہیں جو بھارت کے اندر جو اس سمجن مل رہی ہیں کیونکہ ہوتا کیا تھا کہ جب بھارت اور پاکستان کے بیچ میں آپ سے ٹریڈ ہوتی تھی اس ٹائم پر کیا ہوتا تھا جو سستی سبجیاں وغیرہ جو آج بھارت میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کئی ساری ایسی سبجیاں ہیں جو پانچ روپے کلو کے حساب سے دس روپے کلو کے حساب سے جو ہے نا مل رہی ہیں وہی سبجیاں پاکستان کے اندر دو سو روپے کلو کے حساب سے ملتی ہیں تو یہ اتنا زیادہ جو فرق آ گیا ہے جب سے پاکستان نے بھارت کے ساتھ ٹریڈ بند کی ہے تب سے پاکستان کو دوبائی کے سبجیاں وغیرہ مانگوانی پڑتی ہیں جس سے اور اور ٹیکس زیادہ لگتا ہے اور سبجیاں مہنگی ہو جاتی ہے تو پاکستانی بھی اس بات کو جانتے ہیں کہ اگر وہ بھارت کے ساتھ ٹریڈ کرتے ہیں تو ان کو بھی سستی سبجیاں وغیرہ مل جائے گی تو آئے دن ہم ویڈیو میں دیکھتے رہتے ہیں کئی سارے پاکستانی جو اس ویاپار سے بھی جوڑے ہوئے ہیں جو پبلک ہیں کئی سارے سمجھدار ہیں جن کو پتا ہے کہ ججبہ دکھانے سے کچھ نہیں ہوگا بھارت کے ساتھ ٹریڈ کریں گے تو سستی چیزیں مل جائے گی وہ ایسے لوگ مل جاتے ہیں جو کہتے ہیں کہ اگر ہم بھارت سے ٹریڈ اوپن کرتے ہیں تو ہم کو بھی سستی سبجیاں وغیرہ ملے گی اس کے علاوہ کئی سارے پاکستانی ایسے بھی ملتے ہیں جو پاکستان کے حالات سے اتنا زیادہ پریشان ہیں کہ ان کو اس بات کا بھی احساس ہوتا ہے کہ انہوں نے جو ہے نا ان کے جو پوروزت ہیں جنہوں نے اندوستان کو توڑ کر پاکستان بنایا انہوں نے بہت بڑی کلتی کر دی پاکستان کو بنا کر تو اس پرکار کی باتیں اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی میڈیا میں ہوتی رہتے ہیں باقی آپ نے یہ ویڈیو دیکھیں اگر آپ کو کچھ کہنا ہے تو کمنٹ کر کے جرور بتانا ہم ملیں گے اگلی نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے آپ سبی کا بہت بہت دھنیواد